اسلام علیکم ناظرین حالیہ دنوں میں افغان ٹرانزیٹریٹ قیمت میں پاکستان کے جانب سے کچھ ہر شیعہ کی درامت پر پابندی اور کراچی پورٹ پر سیکلوں کنٹینرز روکے جانے کا معاملہ دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ سرد میری کی وجہ بنا رہا اس صورتحال میں بعض ماہرین کا خیال ہے کہ افغانستان کسی متبادل تجارتی رہتاری کی تلاش میں ہے اور ایران کی بندرگاہ جا باہر کی جانب دیکھ رہا ہے یہی ہمارا آج کا موصول ہے دیکھئے وائس آف امریکہ کا پروگرام خبروں سے آگے میں ہوں خالد حمید ناظرین نومبر میں افغان نائے وزیراعظم ملہ غنی برادر نے ایران کے وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ سے ملاقاتیں کی اور ٹرانزیٹریٹ کے لیے ایران ستاب ان کے درخواست بھی کی تو چلتے ہیں پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں افغان ٹرانزیٹریٹ کا مسئلہ ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ چاروں طرف سے خوشکی میں گھرے افغانستان کے لیے بیرونی دنیا سے سمندری راستے کے ذریعے تجارت ہمسایہ ملکوں کے بندرگاہوں پر ہی مناصر ہے اس زمن نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان انیس سو پیسٹھ سے معاہدے ہوتی رہی ہیں اکتوبر سن دوزار دس میں ہی اسی نویت کا ایک معاہدہ افغانستان پاکستان ٹرانزیٹریٹ ایگریمنٹ کے نام سے کیا گیا اس معاہدے کے تحت افغانستان نے پاکستان کے راستے دنیا سے برامداد اور درامداد چاری رکھی اسی طوران مختلف اوقات میں پاکستان کی جانب سے خدشات کا اظہار کیا گیا کہ اس معاہدے کا فائدہ اٹھا کر اس مگلرز پاکستانی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان افغانستان تجارتی امور پر نظر رکھنے والے سینئر صحافی وکیل الرحمن سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاک افغان ٹرانزیٹریٹ کو کچھ حناصر سمگلنگ کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں جس سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے وکیل الرحمن کہتے ہیں کہ جب پاکستان شدید معاشی بغران کا شکار تھا تو اس وقت پاکستان نے ڈالرز کے ملک سے انقلاق روکنے کے لیے کچھ درامدات پر پابندے لگائیں اس کے باوجود افغان ٹرانزیٹریٹ کے ذریعے وہ اشیاء پاکستان پہنچنے لگیں اور ان کی ادائیگی کی شکل میں ڈالرز کا انقلاق جاری رہا اس کے بعد حکومت پر پاک افغان ٹرانزیٹریٹ کے حوالے سے دباؤ مزید پڑ گیا افغان حکام کے مداویخ پاکستان کی جانب سے سخت فیصلوں کے باعث تین ہزار کے لگ بک کنٹینرز کراچی کی بندرگاہ پر پھنس گئے یہی وجہ تھی کہ چودہ نومبر سن دوہزار تیس کو اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے طالبان حکومت کے وزیر سنت و تجارت حاجی نور الدین عزیزی پاکستان پہنچے انہوں نے پاکستان کے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس چیلانی سے اسلام آباد ملاقات کی سترہ نومبر سن دوہزار تیس کو پاکستان کی وزارت تجارت کی جانب سے ایک مراسلہ جاری کیا گیا جس میں واضح طور پر ذکر کیا گیا کہ جذبہ خیر سہگالی کے تحت صرف ایک بار کے لیے کراچی پورٹ پر پھنسے کنٹینرز کو افغانستان روانگی کی ہدایت جاری کی گئی ہے البتہ جن اشیاء ورپابندی ہے وہ اشیاء بدستور کراچی پورٹ پر ہی رہیں گی اس طرح کے مسائل کے باعث افغان تجارت آہستہ آہستہ اپنی امیدیں ایرانی بندرگاہ چاہ بہار سے پڑھا رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا چاہ بہار پورٹ کراچی بندرگاہ کی متبادل ہو سکتی ہے سرد چیمبر آف کومرس کے رہنما اور چیمبر کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے وستی ایشیا کے سربراہ شاہد حسین کہتے ہیں کہ چاہ بہار بندرگاہ کراچی پورٹ کا نیم البدل نہیں بن سکتی وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ایران کے قریب افغان صوب فراہ یا حیرات کے علاوہ افغانستان کے دیگر صوبوں کو کراچی قریب پڑھتا ہے اس طرح تاجروں کو چاہ بہار مہنگا پڑھتا ہے پھر سب سے بڑھ کر پاکستان کے پاس ٹرانزٹ کے تین راستے ہیں تورخم، غلام خان اور چمن جو افغانستان کے مشرق، مرکز اور جنوب کے ساتھ ساتھ شمال کو قریب اور سستے ترین روٹس فراہم کرتے ہیں شاہد حسین کے بقول فیلحال افغانستان کو تجارت کے لیے کراچی پورٹ ہی موضوع ہے کیونکہ چاہ بہار کے ذریعے تجارت کی صورت میں فی کنٹینر خرچہ لاکھوں افغانی تک پہنچ جائے گا بعض ماہرین کے مطابق کراچی افغان تاجروں کے لیے اس لحاظ سے بھی موضوع ہے کیونکہ افغانستان کے ایران کے ساتھ تعلقات میں بھی اتار چڑھا ہوتا رہتا ہے صحافی وکیل الرحمان کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایران پر عالمی پابندیاں ہیں جس کی بجاہ سے لیندین کے معاملات میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں لہٰذا کراچی کے مقابلے میں چاہ بہار بندرگاہ پر انحصار قبل اس وقت ہوگا ماہرین کہتے ہیں کہ ایران عالمی پابندیوں کے وجہ سے افغانستان اور وسطی ایشیای ملکوں کے ساتھ تجارت کے لیے انفرا اسٹرکچر بنانے پر زور دے رہا ہے اس زمین میں ریلوے لائنز کا جال بھی پچھایا جا رہا ہے ایرانی ریلوے حکام نے حال ہی میں افغانستان کا دورہ کیا تاکہ تعمیراتی کام اور سرحت پار سے افغانستان ریلوے کے ساتھ مزید تعابن پر باتچیت کی جا سکے ماہرین کے مطابق مالبردار اور مسافر ٹرینوں دونوں کے ذریعے استعمال ہونے والی خواف، حیرات، لائن افغانستان کو سمندری بندرگاہوں اور پڑوسی ممالک تک رسائی فراہم کرے گی جس سے وستی ایشیا، روس، ترکیہ اور یورپ کے ساتھ بھی تجارت کے مواقع ملیں گے تاہم مبسرین کا ماننا ہے کہ پورے افغانستان میں ریلوے نظام کی عدم موجودگی کے باعث ایران افغان بارڈر خصوصاً حیرات صوبے تک فائدہ مند ہو سکتا ہے لیکن افغانستان کے دور دراز علاقوں سے اسے منسلک کرنا اب بھی مشکل ہے ایسے میں بعض ماہرین کے مطابق پاکستان کے ساتھ افغانستان کی تین مرکزی سردیں گزرگاہیں اور سڑکوں کا جال ہی فی الحال افغان تاجروں کے لیے سود مند نظر آتا ہے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں؟ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سردی مسئلے حل کرنے اور تجارتی روابط قائم رکھنے کا سب سے اچھا طریقہ کونسا ہے؟ ضرور بتائیے گا انتظار رہے گا حال ادہمیت کا اجازت دیجئے اللہ حافظ